موسیقی 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 ان قوموں کے ساتھ کچھ اچھا بھی نہیں کیا جن قوموں میں ہمارا شمار ہوتا ہے مگر اس کو ہم لوگوں نے کچھ الگ زاویے سے دیکھنا شروع کر دیا ہے اور یہ ایک بہت ہی فکر انگیز بات ہے ناجی صاحب کہ ایک بچی ہماری جو ہمارا فخر ہے کس لحاظ سے فخر ہے کہ وہ بچی آج وہ پاکستان کا اصل چہرہ اس طرح سے ہے کہ پاکستان کا ایک عام آدمی جو دہشت گردوں کے آگے ڈٹا ہوا ہے ہم ہمارا ہی خون بہ رہا ہے سڑکوں پر ہمارے بچوں بچیوں کا بھوڑوں کا خواتین کا جوانوں کا خون بہ رہا ہے ہمارے فوجیوں کا خون بہ رہا ہے ہماری سیکیورٹی کے فورسز کا خون بہ رہا ہے اور اس کے باوجود ہماری قوم جو ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے ان کے سامنے ہم ان کے سامنے سینہ سپر ہیں اور ہماری بچیاں دیکھیں یہ تو بچیوں سب دس سال کی مروی صاحبہ ایک بات ہے میں تزارش آپ سے کروں کہ آپ نے فرمایا کہ مغرب پہ جو شکوک ہیں وہ اپنی جگہ جائز ہیں یہ بات ٹھیک ہے لیکن اگر وہ ایک بچی کا یا سیچویشن کو اپنے فائدے میں ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو یہ سیچویشن ایک تو ہم نے فراہم کی دوسرا یہ کہ اگر وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں تو اس میں اس بچی کا قصور کیا ہے مطلب اس کو گالیاں دے کر ہم کیا کر رہے ہیں جی وہ تو ایک ہمارا عمومی مزاج بن گیا نا جس کی سوچ کیونکہ ہم اپنی پوری سوچ کو ایک جیسا یقصان کرنا چاہتے ہیں ہم ہارمنی اور ڈائیورسٹی کو ایک دوسرے کی زد ہم نے بنا دیا ہے زیدہ حمیث صاحب کو شلی کی گفتگو کرتے ہیں جی زیدہ حمیث صاحب آپ فرمایے گا کہ یہ ہمارے جو شکوک ہیں جن مغرب کے ساتھ جو ریزرویشنز ہیں آپ اس تمام اپیسوڈ کو بختلف شخصیات ہیں ملالہ صرف ایک نام ہے دیکھیں اینک کی بات یہ ہے کہ جس دور میں آج کل ہم بس رہے ہیں جس میں ہم رہ رہے ہیں آج سے پہلے پوری انسانیت ہزاروں سال کی تاریخ میں کبھی اس انسانیت کو ایسے دور سے واسطہ نہیں پڑا تھا یہ یونیک چیلنجز ہیں جو اس دور کے ہیں مسلم کے ڈاکٹرن میں اسلام کی شریعت میں اسلام کے نظام میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دجال کا نظام اور دجال کا مطلب ہے کنفیوزن پھیلانے والے ڈس انفرمیشن پھیلانے والے آج کی زبان میں اگر بات کریں پروپیگنڈا کرنے والے وہ لوگ کے جو لوگوں کو سائیکلوجیکل آپریشنز ڈس انفرمیشن پروپیگنڈا لائز اور جھوٹ کے ذریعے لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں اس لیے اس نظام کو دجال کا نظام کا استعلہ استعمال کی گئی اور آج کے دور میں اس کی مینیفیسٹیشن آپ کو بہت واضح اور صاف نظر آتی ہے جب اراک پر حملہ کیا گیا تو پوری دنیا میں ایک پرسپشن بیلڈ کی گئی جھوٹ پر مبنی کہ صاحب اراک کے پاس ویپنز آف ماس دسٹرکشنز ہیں کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ ایک ملک تباہ برباد کر دیا اسی طرح کہ جب آج کے دور میں جب مسلمان ملکوں کے اوپر فوجی حملہ آور حملے کیے جا رہے ہیں تو اسی طرح مسلمان ملکوں کی نظریاتی اور روحانی شناخ پر بھی حملے ہو رہے ہیں اور اس کے لیے میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے شک پیدا کیا جاتا ہے ہر اس اساس پہ ہر اس سیکرڈ ویلیو پہ کہ جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں یا وہ قومیں ایمان رکھتی ہیں جن پر مغربی استعمال قبضہ کرنا چاہتا ہے اسلام پر شک ڈالا جائے گا سیکلرزم کی بات کی جائے گی شریعت پر شک ڈالا جائے گا لادینیت اور کومنزم کی بات کی جائے گی خلافتہ راشتہ پر شک ڈالا جائے گا ڈیموکرسی کی بات کی جائے گی سو ہوتا یہی ہے کہ جب کوئی قوم تباہ ہو رہی ہو اس کے لوگ مارے جا رہے ہو اور جو دشمن اس کو تباہ کر رہا اور مار رہا ہو جب اس کی طرف سے کوئی نظریہ کوئی فکر کوئی سوچ آپ کو دی جاتی ہے تو لوگ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اسی طرح جب ایٹین ففٹی سیون کی وار آف انڈیپنڈنس کے بعد انگریزوں نے جب فارسی تبدیل کر کے انگریزی مسلط کی تو پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا یہ قدرتی عمر ہے اور جہاں تک ملالہ کا تعلق ہے تو بات یہی ہے کہ ملالہ تو ایک سولہ سال کی معصوم چھوٹی سی بچی ہے اس بات کو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ایک لاکھ پاکستانی تحریک طالبان کے ہاتھوں مارے گئے ہیں ملالہ اس میں سے ایک بچی ہے جو زخمی ہوئی ہے اور مگر اس بچی کو اٹھا کے اس سے پہلے مختارہ مائی کا کیس تھا اس سے پہلے شرمین عباد چنوئی نے جو ڈاکیمنٹری بنائی تھی ان سے تاثر یہ ملتا ہے ایکسپلویٹیشن یہ کی جاتی ہے کہ جیسے پاکستانی معاشرے میں ساری بچوں کی تعلیمی نہیں ہو رہی ہے ساری بچوں کو بے حرمت کیا جا رہا ہے ساری بچوں میں تضاپ پھیکا جا رہا ہے کازی صاحب کو انکلوڈ کرتے ہیں جی بتائیے گا اس مسئلح کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یعنی یہ کہ ایک ایک کیا مناسب ہے کہ ایک فرد کو اس طرح سے شک کی نگا سے دیکھا جائے میرے دونوں فاضل دوستوں نے اپنی گفتگو میں ایک لفظ استعمار استعمال کیا اور ابھی ماروی صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ہم پیسے بھی ان سے لیتے ہیں اصل میں میرے خیال میں معاملہ ایسے نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ ہم صرف ساڑھے گیارہ سو عرب روپیہ ان کو اس کرجے پہ ہر سال دیتے ہیں جو ہم ایک دفعہ دا کر چکے ہیں اور اگر کارپوریٹ پرافٹس کو باہر بھی رکھیں تو تین چار ہزار عرب روپے کی ہم منڈیاں ان کی تو پیسے ہم دے رہے ہیں اور اپنے بلڈ سے دے رہے ہیں ایک بات ہو یہ دوسری بات یہ کہ ہم شک کیوں کرتے ہیں ملالہ نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ جی تعلیم چاہیے ہمیں تعلیم تو چاہیے مگر ہمیں تعلیم نہیں مل سکتے تعلیم اس وجہ سے بھی ڈیمج ہو رہی ہے کہ جہاں یہ طالبان سکولوں کو برباد کر رہے ہیں مگر ایک خاموش نمائقہ جب یہاں آکے ورلڈ بینک آئی ہے میں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا بجھٹ ساگدار سا بناتے ہیں یہ جب آکے یہاں بیٹھتے ہیں تو یہ کچھ نہیں بچتا ہے وہاں پہ میں ہمارا دل رویا ملالہ کے لیے ہماری بیٹی ہے وہ اور جو اس کو ملائن کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں وہ کل بھی وکٹم تھی اور آج بھی وکٹم ہے کل وہ طالبان کا وکٹم بنی آج وہ فارن پالیسی کا ٹول بن گئی ہے وہاں پہ دیکھیں جو گورڈن براؤن جو ہے گورڈن براؤن تو اپنا فیس واش کر رہا ہے اس کی لیبر پارٹی پہ عراق والی بات وہ انہوں نے ٹھیک کی زیادہ ملنے ملالہ کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا میں کہہ رہا ہوں وہ وکٹم ہے آج بھی کل جب وہ بلوگت میں جائے گی تو اس سوچے گی پیچھے مڑ کے دیکھے گی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا کیا کیسے اسے اٹھا کے لے گئے اب نوبیل دے رہے ہیں یہ نوبیل دے رہے ہیں جو عراق میں عربو گریب کی جیلوں میں جنہوں نے جو لوگوں کے ساتھ حشر کیا ہے یہ یہاں پہ پروکسی وار چائنا اور وہ لڑ رہے ہیں کیا کیا یہاں انہوں نے اودم پوری دنیا میں نہیں مچا رکھا تو جب یہ کوئی ہمیں آپ کانسپیریسی تھیری کی بات کرے ہیں جب ہم ان کے عمال دیکھتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ایکسپلائٹ کرتے ہیں دوسری نیشنز کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو یہاں آکے آکے مادنیات نکالتے ہیں خانی صاحب یہ درست بات ہے یہ پھر شک کرنا پڑتے ہیں ہاں البتہ وہ بچی وکٹم ہے اور اس ملک کی بچی ہے اس نے بہت بڑی قربانی دی ہے ہم اسے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں مگر آپ آئے ہیں ویری سوری کہ اس کی قربانی کی وہ اب مارکٹنگ ہو رہی ہے اب اس کو مارکٹ کیا جا رہا ہے سوال یہ ہے ماروی صاحب میں بتائیے کہ آپ کے خیال میں اگر یہ اس کو ایک سیچویشن بنائی جا رہی ہے کچھ بلڈ اپ کیا جا رہا ہے تو وہ بلڈ اپ کیوں کیا جا رہا ہے اس کی کیا ریزن ہو سکتی کیا اپنا روشن چینہ دکھانا یا ہمیں خوخار پوٹرے کر کے پھر اگلا فردر سٹیپ کیا ہے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں ناری صاحب ایک تو میں آپ سے بڑا شدید احتجاج کرتی ہوں آپ نے مجھے پہلے پینل کے بارے میں صرف ایک صاحب کا بتایا تھا قاضی صاحب کا آپ نے مجھے یہ نہیں بتا تھا کہ دوسرے صاحب بھی تشریف لائیں گے اتہاں میں اس قسم کی بحث میں اور اس قسم کے لیول جہاں پہ بحث کا یہ ہو وہاں پہ بلکل آنا پسند نہیں کریں دوسری بات یہ ہے ناجی صاحب کہ یہ بحث کا جو لیول ہے اس کو تھوڑا سا انٹیلیکچول بحث کیجئے اور دوسری بات یہ ہے اب یہ ہے کہ آپ نے ملالا کو یہ جو قاضی صاحب کی گفتگو بھی میں سنتی رہتا ہوں جب آپ نے مجھ سے فان پر بات کی تھی تو میں نے آپ کو تبیہی ارز کیا تھا کہ یہ میں اس قسم کی باتوں پہ بلکل نہ تو مجھے مجھے تو حسی آتی ہے ان باتوں پہ ملالا کو ٹول کے طور پر استعمال کی جارہا ہے کس لیے پاکستان کا روشن چہرہ دکھانے کے لیے تو بہت بری بات ہے یہ پاکستان کا روشن چہرہ لوگوں کو نہیں معلوم ہونا چاہیے لوگوں کو نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ہماری بچیوں میں اتنی طاقت ہے ہماری بچیوں کے اندر اتنا جذبہ ہے کہ اتنا عظم ہے کہ وہ کھڑی ہو سکتی ہیں جانوروں کے سامنے اور پھر کارن پولیسی کے پھول کی بات کی ہیں آپ لوگوں نے کس قسم کی بحث آپ لوگ کر رہے ہیں کس قسم کی باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں یہ انتہائی یعنی کانسپیریسی تھیریس سے آپ نے شروع کیا مگر یہ تو کانسپیریسی تھیریسٹ کو آپ لوگوں نے بٹھایا ہے یہاں پر اور اس طرح کے پینل کے اندر میں تو بالکل ان دونوں کو سخت کنڈیم کرتی ہوں کہ ایک بچی کو آپ نے ایک تو بات آپ یہاں سے انہوں نے شروع کی قاضی صاحب نے کہ ہم تو اس کو بہت اس کی قدر کرتے ہیں اور جو ان کو اس کی بیزتی کر رہے ہیں یا اس کو نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو کنڈیم کرتے ہیں مگر پھر بات وہی کر رہے ہیں یہ بھی کہ جی وہ جب پیچھے مڑ کر دیکھے گی تو اس کو معلوم ہوگا کہ اس کو کس طرح سے استعمال کیا گیا اقوام متحدہ کے اندر میرے ملک کی ایک بچی نے جس وقت وہ تقریر کی جیسی وہ تقریر تھی جس کو نیلسل منڈیلا کے لفظوں سے تشبیح دی جارہی تھی تو میرا تو سر فخر سے بلند ہو گیا مجھے معلوم نہیں کہ یہ کس قسم کے پاکستانی ہے کہ انہوں انہیں اپنی بچی پر فخر ہونے کے بجائے یہ اس کو ملائن کرتے جا رہے ہیں یہ کس قسم کے لوگ ہیں یہ کس قسم کے پاکستانی ہیں ظاہر ہے کہ ہم گفتگو کے لیے بیٹھیں یہاں لڑائی ہارجیت کا مسئلہ نہیں ہے آپ نے مکمل اپنی بات کی ہے بزاہت سے کی ہے مجھے تو ہارجیت برابر کے لوگوں سے ہوتی ہے نہ زہر دانے صاحب نے آپ کو بات کو ٹوکا نہ میں نے ٹوکا نہ ہم ٹوکیں گے یہ تو فاشزم ہے میرا خیال ہے وہ کہہ رہی ہے کہ دلیل سے بات کیجئے حضور ہم نے کوئی گولی تو کلائی نہیں دلیل سے بات کی ہے بات یہ ہے کہ ان کا ایک ورلڈ بیو ہے ممکن ان کی دانشت بہت عالہ اور عرفہ ہو اور ہماری بہت کم تر ہو میں اس میں کوئی بیس نہیں کرنا چاہتا ہماری ایک رائے ہے اور آپ کی ایک رائے ہے آپ ڈیموکریٹس ہیں آپ کی ڈیموکریسی کا عالم یہ ہے کہ آپ ڈیفرنس آف اپینین سننے کو تیار نہیں آپ ہمیں یہ بتا رہیں آپ کا لیول کیا اور ہمارا لیول کیا ہے بات یہ ہے کہ آپ کی رائے اور اس کا میں اترام کرتا ہوں اس سے شدید اختلاف کرتے ہوئے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنی رائے رکھنے کا حق کا اور اس کی وجہ سے آپ کا اترام ہم پہ ہر صورت میں واجب ہے تو ہمیں ہمیں یہ اب بات یہ ہے کہ ہماری یہ رائے ہے کہ یہ ویسٹ اس ویسٹ نے کیا نہیں کیا ابو گریب میں آپ فرما چکے بات کرتے ہیں زیادہمی صاحب کنکلوڈ کرتے ہیں زیادہمی صاحب فرمائے گا ڈیویس گوگنہائم جو ڈاکومنٹریز جس نے انکنوینین ٹروتھ اور وہ ویٹنگ فور سوپا اب یہ ایک ڈاکومنٹری بنانے جا رہا ہے نوبل پرائز کے لیے جس طرح سے ماروی صاحب نے فرمایا صاحب نے فرمایا کہ اس کو نومینٹ کیا گیا تو یہ سوال اٹھا رہی ہیں کہ کیوں آخر ہم اس میں کوئی ایول ڈھونڈتے رہتے ہیں جی فرمائیے دیکھئے انیت بات یہ ہے ہم ان کے ذاتی حملے جو انہوں نے کیے اس کا تو جواب دے دے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے لیکن بات اگر دلیل اور لوجک اور تاریخ کے پسمنسر میں کی جائے تو ہمارا نقطہ نظر جو ہے وہ بالکل ایک اپنے تجربے کی بنیاد پر ہے یہی افغان مجاہدین تھے جن کو رونلڈ ڈریگن نے کہا تھا کہ یعنی امریکہ کے بانی صدور جو ہیں بانی باپ جو ہیں ان کے مقابلے پر ان سے تشبیح دی جا سکتی ہے افغان مجاہدین کو اور آج انہی افغان مجاہدین کو یہ دہشتگرد قرار دے کر ان کو قتل کر رہے ہیں جب ان کے مفادات سے تصادم ہوا حقیقت کیا تھی یا تو اپنے فانڈنگ فادرز کے خلاف یہ جنگ کر رہے ہیں یا یہ جھوٹے تھے اس وقت بھی اور استعمال کیا افغان مجاہدین کو اور اب جب مفادات پورے ہو گئے تو ان کو دہشتگرد ڈیکلیئر کر دیا اسی طرح صدام حسین ان کا ہیرو تھا آنکھ کا تارہ تھا جب یہ ایران کے خلاف جنگ کر رہا تھا اور جب جنگ اس نے کر لی اور ایران کو کمزور کر دیا تو اس کے بعد وہی صدام حسین انہی کے ہاتھوں فانسی چڑھا تو بات یہی ہو رہی ہے کہ جب ان کے مفادات ہوتے ہیں ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے تو یہ ہمارے ملکوں میں چاہے وہ سیاسی لیڈرز ہوں یا بچیاں ملالا جیسی ہوں ان کو استعمال کرتے ہیں ماروی صاحبہ یہ سوال آ رہی ہے کہ وٹ فور آپ نے جو مثالیں دیں آپ کا یہ ہسٹری ہے وار ہسٹری ہے بڑی سیریس انٹرنیشنل کونفلکس کی آپ مثالیں دے رہے ہیں یہاں پہ ملالا یوسف زہی کی اگر مثال دی جائے یا شرمین عبید چنائے کی بات کی جائے اگر ملالا کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے تو ماروی صاحبہ کہتی ہیں وٹ فور کیا وجہ ہے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سے دیکھئے بات یہ ہے کہ اس سے پہلے مختارہ مائی بھی ایک استعمال ہوئی تھی سب کو ایونٹ معلوم ہے کہ ایک ایونٹ بنایا گیا تھا اس عورت کو استعمال کیا پوری دنیا میں لے کر گئے پاکستان میں بتایا کہ یہ جرمی بھائی ہے پتر کے دور کے رو گئے پر آن مختارہ مائی کا کوئی ذکر آپ کو کہیں نہیں ملتا فانسی کیوں دے دی سپریم کورٹ سے اس آدمی کو پھر کیا سپریم کورٹ پہ آپ اعزام لگا رہے ہیں یہ ایک شخص کو فانسی ہوئی بھائی اس کی اوپر فانسی کی سزا ہوئی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریپی نہیں کیا گیا کس قسم کی آپ انسان ہیں آپ کے اوپر شرم آتی ہے اچھا ماروی صاحبہ میں بزارش کروں گا یہ نہ کریں ماروی صاحبہ پلیز ذاتی حملے نہ کریں ملالا نے ہاں ڈرون ہم لوگا سکر کیوں نہیں گئے میں ان کا ایک بڑا ویلیڈ جواب بڑا ویلیڈ سوال اٹھایا ہے ماروی سرمت صاحبہ نے انہوں نے بڑا ویلیڈ سوال اٹھایا ہے کہ یہ اخری اس کی ضرورت کیا ہے بات یہ ہے کہ میری ناچیز گائے میں جو غلط بھی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وار ان ٹیرر جو ہے ایک افیشن پالیسی ہے بیسٹ کی میں بتاتا ہوں کیوں کیوں ضروری ہے میں ارز کرتا ہوں وہ نہیں سسٹین کر سکتے اب یہ بجٹ جو ہے ان کا ملٹی انڈسٹیل کمپلیکس جو ہے آپ انہیں یہ چاہیے کہانی انہوں نے بیچنی ہے اپنے عوام کو انہوں نے یہ کہانی دکھانی ہے کہ جناب بڑا پاکستان میں بڑا دہشت گردی ہے ہم نے فوج کشی کرنی ہے اوبامہ اور میکریسٹل کے لئے کیا ہوئی کی فوج سپلٹ ہے پنٹا گان میں آدھے نکلنا چاہتے ہیں آدھے نہیں نکلنا چاہتے ہیں بہت بڑا مال کا ایک کھیل ہے آٹھ نو سو ارب روپے کا ڈالر کا یہ مال کا کھیل ہے اصلہ اس لیے نہیں جس طرح اس نے کہا تھا حرون دتی رائے نے کہ اصلہ اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ جنگیں ہوتی ہیں جنگیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ اصلہ بیجنا پڑتے ہیں تو ہمارے بچے ان جنگوں میں مرتے ہیں اور اس کو لفظ تو خود ماروی صاحب نے استعمال کا جب لفظ استعمال کیا تو یہ بڑا ہمانگیر لفظ ہے اس لیے وہ ہماری بیٹی ہے ہمارا سر فقر سے بلند ہے اس کے لیے وہ جو لڑی تھی جہاں پہ اور مجھے اس لیے بھی اس پہ فقر ہے کہ وہ آئی ایم ٹی کے جو انٹرنیشنل مارکسس ٹینڈینسی میں جو اس کی سپیچ جس پہ جاوید نکوی نے کالم لکھا تھا ڈان میں جو چھپا تھا کہ اس بچی نے کہا تھا کہ جب تک یہ سرمایہ داری نظام آپ نہیں بدلتے آپ بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے تو ہمارا دل اس بچی کے لیے دھڑکتا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری بیٹی ہے اور ہم اس پہ فقر بھی کرتے ہیں مگر جو اس کے ساتھ یہ لوگ ہم اسے یہ کنڈیم نہیں کر رہے ہیں بلکل آئی وانٹو بیری لاؤڈ اور کلیر آنڈیٹ وہ ایک اس نے جھوریت کی مثال قائم کی ہے اس بچی نے لیکن یہ ہے کہ اس جھوریت کو اب ابیوز کر رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہاں پوری دنیا میں وار کرائمز کی ہیں چلیں اس کو تو چھوڑ دے مجھے بھی آپ چھوڑ دے یہ ہیرل پنٹر کون تھا جس نے انٹریو میں بیٹھ کے کہا تھا جب دوہزار پانچ میں اس کو ملا تھا نوبیل پرائز تو اس نے کہا تھا کہ جنگی جرائے میں مقدمات چلنے چاہیے اس بش پہ بھی اور چونی بلیر پہ بھی ہم تو بہت چھوٹے آدمی ہو سکتے ہیں مگر ہیرل پنٹر کو کچھ چھوٹا نہیں کہتا بہت بڑا ڈرامے کا ایک کمپونٹ تھا دنیا کا ایک یہ ہے کہ بیٹھ کر اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا مغرب ہمارے ساتھ یہ برا کرنا چاہ رہا ہے یہ برا کرنا چاہ رہا ہے سوچوشن کریٹ کر رہا ہے آپ نے اس کے اپنی ریزنز نہیں ٹھیک ہے فائن معاملہ یہ ہے کہ ہماری تیاری کیا ہے اگر یہ سب تیاریاں ہو رہی ہیں اگر مغرب یہ سوچوشن ایکسپلائٹ کر رہا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم اپنے ہی لوگوں کو سوچل میڈیا پہ کہنے کو رمضان بھی ہے اگر یہ سب کچھ جیسے آپ نے بتایا ہماری پھر تیاری کیا ہے اگر یہ کوئی چیلنج نیا کھڑا کیا جا رہا ہے تو ہماری یونٹی کتنی ہے دیکھئے بات یہی ہے آپ نے صرف یہی پہ اس پروگرام کے پینل میں دیکھ لیا ہے آپس میں جو نقطہ نظر کا اختلاف ہے وہ کتنا شدید ہے اور یہی اختلاف آپ کو پوری قوم میں نظر آتا یہی سیاسی جماعتوں میں اختلاف ہے یہی مذہبی جماعتوں میں اختلاف بھی ہے انتشار بھی ہے اور یہی اختلاف ہمارے اداروں میں بھی ہے سپریم کورٹ کا پارلیمنٹ کے ساتھ پارلیمان کا فوج کے ساتھ فوج کا سپریم کورٹ کے اداروں کے ساتھ اور پھر میڈیا ان سب کے اندر میڈیا بھی طبقوں میں تقسیم ہیں کوئی میڈیا ایک مذہبی اور دینی طبقے کی بات کرنوائندگی کرتا ہے کوئی لبرل اور سیکلر پانٹ آف یو کو پریزنٹ کر رہا ہے یہ سارا اختلاف یہ انارکی اس لیے ہے کہ پاکستان میں نہ تو کوئی ادارے کام کر رہے ہیں نہ مضبوط حکمران ہے کوئی اور جو انارکی انفرمیشن وارفیر کے ذریعے پھیلائی جاتی ہے وہ پھر پوری قوم کو کنفیوز کرتی ہے ہمارے پاس نہ تو میڈیا پالیسی ہے نہ انفرمیشن وارفیر پالیسی ہے نہ ناشنل سیکیورٹی پالیسی ہے نہ یہ دہشتگردی سے لڑنے کے لیے یہ کوئی ہمارے پاس نکتہ نظر یہ کوئی سٹرائٹیجی حکمت عملی موجود ہے پورے ملک میں سب سے بڑا سوال آج یہ اٹھایا جا رہا ہے تیرہ سال ہو گئے ہیں پورے ملک کو جنگ میں تباہ ہوتے ہوئے ابھی تک ناشنل سیکیورٹی پالیسی نہیں ہے ہمارے پاس ہم کو یہ نہیں معلوم کہ دشمن ہے کون امریکہ ہمارا دوست ہے یا دشمن ہے تحریک طالبان ہمارے دوست ہیں یا دشمن ہیں بلوچستان لیبریشن آرمی کو ان دہشتگرد ڈکلیئر کریں یا دوست ڈکلیئر کریں اور کراچی کی سیاسی جماعتیں جو دہشتگرد گرو رکھتی ہیں اربن وار کر رہی ہیں کراچی میں ایک مہینے میں پندرہ پندرہ سو لوگ مارے جا رہے ہیں وہ سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں ان کو سیاسی لیڈر کہا جائے یا دہشتگرد کہا جائے جب اس لیول پر کنفیوزن ہو پوری قوم میں تو بچی ملالا کی بات ہی کیا کرتے ہیں پھر آپ نوجوان نسل جب اس قوم کی اشرافیہ کنفیوزد ہے تو نوجوان نسل سے کیوں شکایت کرتے ہیں وے فوروڈ کے ہوتا ہی ہے وے فوروڈ کیسے نکلا جائے یقین کیسے آیا ہے یہ نہیں کہا رہا کہ نظریاتی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ انسانی معاشرے میں سارے کے سارے کوئی ایک بات میں متفق ہو جائے بحث ٹھیک ہے لیکن یہ تشددت کے روئیے یہ کم از کم نیشنل کچھ جو بیسک پوائنٹس ہیں اس پر اگریمنٹ اگر کرنا چاہیں تو اگریمنٹ کیسے آئے گا دیکھیں اگریمنٹ کے لیے آپ کے پاس اگریمنٹ جو ہے اگریمنٹ اس وقت نہیں آ سکتا جب آپ کانسپیریسی تھیرسٹ کو ٹاکنگ ہیڈ بنا کے ہر پروگرام میں بٹھائیں گے اور ایک خاص پوائنٹ او ویو صرف لوگوں تک پہنچے گا اور یہ پوائنٹ او ویو جب لوگوں تک پہنچتا ہے کے لیے تو یہ بھی بڑی بری خبر ہوگی کہ ہمارے الحمدللہ تمام کور کمانڈر ہمارے آرمی چیف کے ساتھ ہیں اور سب ایک ہماری تمام فوج ایک نکتے پر اکٹھی ہے اور وہ یہ ہے کہ دہشتگردی سے لڑنا ہے یہ ان لوگوں کے لیے بڑی بری خبر ہوگی ان کے سیکرٹری نے بھی بتایا تھا لیکن دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے جس وقت ملالا پہ حملہ ہوا تھا اس کے بعد کوئی دو دن کے بعد یہ چیزیں آنا شروع ہو گئی تھی آپ ہی کے پروگرام میں آپ لوگوں نے ان لوگوں کو جگہ دی جنہوں نے میں آپ کی بات نہیں کر رہی ہوں ناجی صاحب میں اینکرز کی بات عمومی طور پر کر رہی ہوں جن لوگوں نے یہ شکوکو شبہات پیدا کرنے شروع کر دیئے اس پہ تو حملہ ہوا ہی نہیں تھا اس کی تو گولی اس سائیڈ پہ لگی اور اس سائیڈ پر تصویر نظر آئی اور وہ تو چل کر گئی اور اس کے تو سٹیچر پہ کوئی اور کپڑے تھے اور جب گولی لگی تو کوئی اور کہ یہ تو ریچرڈ ہالبروک کے اور معلوم نہیں کس کیسے مریرکن ڈپلومیٹ کے ساتھ بیٹھی بھی تھی اور یہ تو امریکہ کی ایجنٹ ہے اور ہم لوگوں نے جو گالیاں دینی شروع کی اپنی بچی کو جو اس کو رگیدنا شروع کیا مٹی کے اندر اس پہ شرم سے آنکھیں جھگ جاتی ہیں اس کے بعد اور کچھ نہیں ملا اب وہ تمام چیزیں ثابت ہو گئیں طالبان نے اس کو خط بھی لکھ دیا دو خطوط لکھے ایک اس وقت لکھا کہ ہم دوبارہ بھی حملے کریں گے تم پر تم واپس آ کر دکھاؤ دوسرا خط لکھا اس کے بعد پھر طالبان کی کلیریفیکیشن آئی کہ دنال نشید کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ حملہ ہوا تھا طالبان نے بھی تسلیم کیا بلکہ فخر سے تسلیم کیا تو اب کیا کیا جائے اب ملالہ کو تو ملائن کرنا ہے ہاں بھئی امریکہ نے استعمال کر لیا یو این کے اندر اس بچی نے تقریر کی اور جو تقریر کی بڑے بڑے اشحش کر اٹھیں اس میں پاکستان کی سبکی کا کیا پہلو تھا نادی صاحب ذرا مجھے بتائیے اس تقریر میں پاکستان کی سبکی کا کیا پہلو تھا یہ تو کوئی بھی نہیں کہا یہ بری ٹوئیٹ کی اس بچی کے خلاف میڈم یہ تو کوئی بھی نہیں کہا اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس بچی کو قاضی صاحب اس بچی کے بارے میں تو کوئی بات ہی نیکیل نہیں کیا اسے بچی۔ لیکن ایک بات میں سے تو یا اگری کرتی ہوں۔ کو یادلانا چاہتی ہوں کہ جب یہی لوگ یہاں پر افغان مہاجرین بنار کریٹ کر کے ہمارے ملک میں بھیج رہے تھے جنگ میں ہمیں پھسایا تھا تو ہم تب بھی یہی لکھتے تھے کہ یہ امریکہ کی جنگ ہے اس میں مت پھسیے لیکن تب یہ لوگ دوسری سائٹ پر تھے آج آج بھی ہم یہی لکھ رہے ہیں کہ یہ امریکہ جو ہے یہ اپنے مقاصد کے لیے آپ کو استعمال کر رہا ہے آپ مت پناہ دی گئے ہمارے سرزنین کو پاکی ماروی ایک بات بتائیے جن طالبان اور رجوتیت کو ختم کرنے آئے تھے ان کو تو قطر میں انہوں نے آفس بنا دیا ہے آمند کرزہی کو پیچھے کر کے ان کے ساتھ ڈومنٹ فارم کروا رہے ہیں یہاں پہ یہ ان کا جنم میں ایک بات ایک میں ارز کرتا ہوں ان کا طالبان کا اور امریکہ کا تو جنم جنم کا رہستہ ہے انہوں نے تو یہاں رہنا ہی نہیں ہے کازی صاحب رہنا تو ہم نے یہاں پہ افغانستان ہمارا ہم نکالیں گے یہاں پہ تو یہ تو سارا تھیسے جی غلط ہو گیا یہاں پہ جو ہے دہشتگردی اور بڑھ گئی میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے ساتھ بات کرے بات کیا کریں ان کے ساتھ وہ تو ہماری ریٹ کو نہیں مانتے مگر بات یہ ہے کہ ان کے تو جنم جنم کرشتے ہیں امریکہ کے ساتھ کل دوست بنا کے استعمال کرے تھے آئی دشمن بنا کے استعمال کرے ہیں تو شک تو پھر شک کی زیادت دے استعمال ہونے دے رہے ہیں بھائیہ ہم نہیں ہماری رولنگ کلاس ہم نہیں اس ملک کے عوام نہیں بھی رولنگ کلاس ہم نے کیوں ان کو سیف ہیونز پروائیڈ کیے نکالیں ان کو یہاں سے صاف کریں یہ رولنگ کلاس اچھا نہیں معاملہ یہ ہے کہ معاملہ یہ ہے مروی صاحبہ سوال میرا یہ تھا کہ ہم کیا کسی اگریمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں کیونکہ ہمارا طرز عمل جو ہے وہ اس میں تشدد ہے گولیاں ہیں حملے ہیں اگر اسی راستے کے مسافر ہم رہے تو ہم بہو لہان ہماری نسلے ختم ہو جائیں گے آگے ہم کس طرح کا ملک دے کے جائیں گے میں کہہ رہا ہوں اگریمنٹ یعنی یہ ہماری یقین کی دولت ہمارے پاس کاب ہوگی ناشنل پرائیڈ تو بات کی بات ہے ہم تو ایڈیٹیٹی کرائیس اتنا وسیع ہو چکا ہے یہ خلیج یعنی ڈائلوگ کے ذریعے ختم ہو سکتی ہے ڈائلوگ کس کے ساتھ کریں گے ضرور آپ کتنے آپ نے جتنی کنفیوجن پیدا کر دی ہے معاشرے کے اندر اس کو تو کوئی آپ ایک مضبوط لیڈرشپ اس ملک کو فراہم کریں اس ملک کے اداروں کو جو اس قدر بلکل تتر بطر ہونے کی حد تک کمزور ہو چکے ہیں ان کو مضبوط بنائیے یہاں پر ہیٹ سپیچ کر کے لوگ پھر بھی ٹی وی کے اس پر بیٹھے رہتے ہیں پروگراموں میں ٹاک شوز میں انگیخت کرتے ہیں یہ وائلنس کو اس کے باوجود بیٹھے رہتے ہیں تو لیں ان کے خلاف ایکشن ہمارے جو ہیں فلور آگ دا ہاؤس پہ آکے لوگ کہتے ہیں قاتل کو چھوڑ دو جس نے سلمان تاثیر کو قتل کیا تھا ہم خاموش رہتے کچھ بھی نہیں کہتے کچھ بھی نہیں ہوتا جو جعوید حاشمی سے ایک رات میں واپس لے لیتی ہے بیان وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی کہ جی وہ ذاتی بیان تھا تو یہ سب چیزیں تو ہم خود اپنے سامنے ہوتے ہوئے ہونے کی اجازت دے رہے ہیں ناجی صاحب ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ہمارے ادارے کچھ نہیں کر رہے ہماری سیاستدان کچھ نہیں کر رہے اور ہم ہم خاموشی سے خاموش تماشا ہی بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں اپنی تباہی کا منزل ازاید حامل صاحب ایک اخبار نے ایک آرٹیکل شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو ایک انگریزی اخبار میں چپا ہے اس میں انہوں نے یہی سوچوشن ڈسکس کی اور اس میں کہا کہ وہ تمام لوگ جو ڈرون اٹیکس پر غمزدہ ہیں یا ایک ان کا غصہ ہے یا جو تمام انجسٹس ہے یا جو مغرب کی ایک ڈومیننس ہے یا ایک جو پرسپشن یا ایک ریالٹی آف ویکنس جو ہمارے سامنے ہے تو لوگ اگر خود کچھ نہیں کر سکتے چینج لانے کے لیے تو پھر وہ اپنا غصہ اس پر اتارتے ہیں جس کو خدرت موقع فرام کر دیتی ہے سامہ و ملالا والا تو اصل میں یہ غصہ ہے اپنے آپ پہ جو ہے جو ہم ان لوگوں پر نکالتے ہیں جن کو مغرب عزت دیتا آپ اس دلیل سے اتفاق کرتے ہیں دیکھیں ایسی بات نہیں ہے پلیس ٹائی ٹو انڈسٹینڈ ڈی لارجر پرسپیکٹیو جو بلوچستان لیبریشن آرمی پاکستان کی ریاست کے خلاف جنگ کر رہی ہے تحریک طالبان جو پاکستان کی ریاست کے خلاف جنگ کر رہے ہیں جس میں ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ایک لاکھ سے زائد پاکستانی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں اس تحریک طالبان کو اسلحہ کون دے رہا ہے بیس ہیریاز کون دے رہا ہے ٹریننگ کون دے رہا ہے یہ ان کے پناہ گاہیں جو افغانستان میں موجود ہیں ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے اور پاکستان آرمی جو اتنی پوری قوت کے ساتھ ان کا مقابلہ کر رہی ہے آگے کون سی تحریک طالبان کی طاقت ہے کہ جو ابھی تک ختم ہونے میں نہیں آ رہی یہ صرف ایک اندر کا غصہ نہیں ہے جو نکل رہا ہے ایک باقاعدہ بغاوت ہے جس کو غیر ملکی طاقتیں پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہیں حقیقت سے آنکھیں آپ نہیں چورا سکتے یہ صرف ڈرون کا حملہ اور ڈرون کا غصہ ملالہ پہ نہیں نکالا جا رہا ہے آپ بات کرتے ہیں کہ دہشتگردوں کو آپ بہت زیادہ ائر ٹائم اور سپیس ملتا ہے لبرل سیکلر دہشتگرد بھی فیشسٹ بھی سی آئی اے انڈین ایجنس کو بھی ائر ٹائم سب سے زیادہ پاکستان میں میڈیا تو پاکستان کی سیاسی پارٹی پاکستان کا نظام تو ہمیشہ سیکلر رہا ہے یہاں پہ شریعت اور دین اور اللہ اس کے رسول کا قانون نافذ کب کیا آپ نے عدل جب تک ملک میں نہیں ہوگا سپریم کورٹ سے پوچھے اس نے کتنے دہشتگردوں کو سزائے موت دی ہے یہی ادنان رشید جس نے آج ملالہ کو خط لکھا ہے یہ پرویز مشرف کے حملے میں پکڑا گیا تھا کئی سال جیل میں رہا اس کو سزا نہیں ہوئی پھر بنو جیل بریک میں اس کو رہا کر آیا گیا اور آج یہ پاکستان کے خلاف بغاور لیٹ کر رہا ہے یہ کس کا فیلئر ہے زیادہ حمد صاحب ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ نے تو سزائے موت نہیں دی نہیں لور کورٹس دیکھتی ہیں جو اس طرح کے میٹرز ہوتے ہیں اس میں تو اپیل ہی جا سکتی ہے لیکن بعض یہ ان کی اس حد تک درست ہے کہ جس طرح ماروی صاحبہ بھی یہی بات کر رہی ہے ہمارا فیلئر ہے کہ ہم اسے ٹیکل نہیں کر سکے اب معاملہ ہم نے اتنا خراب کر لیا ہے کہ اب ہم سترے سے یہ کہہ دیں کہ ان سے بات ہی نہیں کرتے ہیں سترے سے یہ کہہ دیں ہم نے حملہ کر دی رہا ہے میری اس میں رائے یہ ہے کہ آپ نے ان علاقوں کو جوڑنا ہے اپنے ساتھ ویسٹ نے جب نیشن سٹیٹ بنائی تھی اور جب اپنی رٹ قائم کی تھی تو بم نہیں مارے تھے سڑک لے کے گئے تھے سکول لے کے گئے تھے روٹی لے کے گئے تھے روزگار لے کے گئے تھے آپ بم میں آر کے تو بیج میں سے ریٹ نکال لیں گے سو یہ اب یہ ایک لارجر آپ کو پرسپیکٹیو اس کا دیکھنا پڑے گا کہ ان عبادیوں کو کہا آپ کے پاس جا جا کے ڈیویلومنٹ کریں ستر عرب روپیہ یا سو عرب روپیہ آپ نے وارن ٹیرر پہ لگایا ہے اس کو علاقے کو انیکس کرنے پہ لگاتے ہیں لوگوں کے حقوق دیں لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں ان کو تناہ کریں بموں سے تو نہیں ہوگا پھر صرف آج تک کوئی جنگ کس مسئلہ کا کیا آل ہوئی ہوئی کرنے پڑتی ہے لڑی بھی جاتی ہے میں یہ نہیں کہتا لیکن بات یہ ہے کہ آپ لوگوں یہاں عالم یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ پسپاہ ہو رہی ہے اس کی جگہ معافکال خبر تھی شکیل انجم کی جو ہمارے پروگرام میں بھی آیا کہ بتیس کروڑ کا بتا تو جناب اب انہوں نے اسلامباد میں سے لے لیا ریاست سکرتی جا رہی ہے کنسیٹ کر رہی ہے اور جتنی جگہ وہ کنسیٹ کر رہی ہے وہاں خلات ہوئی ہے اچھا یہ بات آپ کی بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ ماروی صاحبہ پلیز بتائیے گا کہ ریاست کو انہوں نے کہا کہ پیچھے ہٹ جاتا جہاں ہم ایک پریشر گروپ دیکھتے ہیں کسی علاقے میں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رول آف لاؤ جب کمپرومائز ہوتا ہے تو وہ ایک خاص فرد ایک خاص پارٹی کے حق میں ہو جاتا ہے وہ جو پیچھے ہوتی ہے قانون کی اور یہ اپنی اپنی مرضی سے مختلف شکلوں میں ہمیں نظر آتا ہے اصل بات کمزوری ہے اداروں کی جو کائی صاحب نے بات کی آپ اسے گری کرتی ہیں جی اصل بات کمزوری ہے مگر اداروں کو کمزور کیا گیا ہے کیونکہ کمزور ادارے اگر ادارے مضبوط ہو گئے تو پھر آپ کو ایک قدم اٹھانے کے لیے دس اداروں سے کو ایک پیج پہ لینا پڑے گا یہاں تو ون ونڈو آپریشن سوٹ کیا تھا ان طاقتوں کو جنہوں نے یہاں پر یہ ساری دہشتگردی کا کھیل رچا انیس سو ستر کی دہائی میں سیونٹی فور سے یہ شروع ہو گیا تھا اس کے بعد اور اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ بھائی کیا کس راستے پہ لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو کیوں ان کے ان کے ڈالر لینے کے لیے یہاں پہ اوجڑی کیم کا حدثہ ہو جاتا ہے تو آپ کی آرمی چیف جو ہیں وہ فون کرتے ہیں وہاں سے کہ اتنے پیسے ریمبرز کر دیں کیونکہ اتنے سٹنگر میں زائل اس میں زائع ہو گئے اپنے لوگ ڈیر سو سے زائد لوگ جو اس کے اندر شہید ہو جاتے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے آج تک مجھے بتائیے کہ اس کا کیا بنا آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی پان سال پیپلز پاچی کی حکومت رہی تو بی بی کے قتل کا پتہ نہیں چل سکا لیاقت علی خان کے قتل کا معلوم ہو گیا آپ کو آپ کے اپنے آرمی چیف کو یہاں پہ قتل کر دیا گیا یہ شخص کو جو سب مسیبت کی جڑ تھا اس کے قتل کا حل ہو گیا آپ کے اوجڑی کیم کا حل ہو گیا یہاں پر کیا کیا نہیں ہوا مگر ہم ہم ہر چیز پر سممن بکمن بیٹھ کر اس کو دیکھے چلے جا رہے ہیں آپ بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کوئی سزا نہیں دی وہ بات سہی کر رہے ہیں کازی صاحب کہ سپریم کورٹ میں تو اپیل جاتی ہے یہ تو لور کورٹس کا مسئلہ ہے لور کورٹس میں اور بھی مسائل خراب ہے ہر چیز پر لور کورٹس یہ کہہ دیتی ہے جی پروسیکیوشن ٹھیک نہیں تھی آپ مجھے بتائیے پاکستان کے قانون کے مطابق پروسیکیوشن ٹھیک نہ ہو تو اس کا ملبہ کس پہ گرنا چاہیے کبھی پکڑا کورٹ نے کسی کو کہ پروسیکیوشن ٹھیک کیوں نہیں تھی آپ کے آج کے اخبار میں خبر شپی ہوئی ہے کہ چالیس آفسرز افسران ہیں پنجاب حکومت کے جو کہ لشکر جھنگوی اور دوسرے گروپ کے ساتھ ہیں انڈر دو وچ ہیں ان کو کیوں نہیں روکا جا رہا ہے رابطے ختم کرنے پر سو بات یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ صرف ادارے کمزور ہیں اور پچھلی پارلیمنٹ نے کچھ نہیں کیا یہ صحیح تشخیص نہیں ہے اس ملک کے کچھ ادارے ہیں جو آپ کے ملٹنٹس کو پیٹرنیج دے رہے ہیں اور اس ملک کے بہت سے اداروں میں بہت سے انڈویجولز ہیں جو اس پیٹرنیج کو آسان بنا رہے ہیں اب ان کو کیسے حل کرنا ہے نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے بننے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس ملک میں خواتین کو ایک خلاف کے خوالیں بنے لیکن آج بھی بچیاں یہاں پہ ریپ ہو جاتی ہے اصل چیز تو مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کا ہے نا اب میں آپ سے بزارش کروں کہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ تو اگزیکٹیو آرڈر سے تبدیل نہیں ہوگا ایک ایسا ایک ارز کنک ہم نے ووٹ دیا آپ کو آئین دی آئین کی طاقت دی آپ نے ہمیں نچوڑ کے ٹیکس لے لیا ہم نے کہا جو فارلیمان میں جا کے ہمارے مسئلے حل کرو جو ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہماری جان سڑھا ہو اور جو تو یہ اگر نہیں ڈیلیور کرتے تو پھر ہم ریولوشن کر دیں پھر کیا مرسی والا کام یہ در ہوگا کیا کیا کریں یہ دوسرا دوسرا دور جا رہا ہے اس وقت ہم نے میں ایک مثال دیتا ہوں تین سو ارز روپے لے لیں بھئی ہم سے آپ لے گئے باقی کبھی ایک سو سنتالیس ارز روپے لے ہمیں بھجلی تو دے دیں یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ہم پانچ سو ارز روپے دے کے اٹھارہ گھنڈے کی لوڑ شیڈنگ خرید کے گھر لیں یہ دھوکہ ہے یہ دھوکہ ہم سے ہوتا ہے کہ کہاں کام نہیں ہو رہا یہ ہمارے ہمارے اور ہمارا گلہ بھی ان سے ہے ہم تو جرنیل سے گلہ نہیں کریں گے بھئی نہ جج سے گلہ کریں گے بھئی ہم نے تو ان کو الیکٹ نہیں کیا ہم نے اگری کرتی ہوں ناجی صاحب اس بات سے اگری کرتی ہوں کیونکہ دیکھیں پنجاب حکومت نے پیٹرنیج ڈی وی ہے لشکر جنگوی اور باکی جیوں باکی اس قسم کے گروپ کو بلوچستان کے اندر پیٹرنیج ملی ہوئی ہے کیوں ملی ہوئی ہے بلوچستان تو افیکٹیو لے اندر ہماری آرمی کے اندر ہی ہے چاہے آپ اس کو رینجر کہہ دیں کچھ کہہ دیں مگر وہاں پہ ہماری ایجنسٹیوں کا راج ہے ہے پچھلے کئی برسوں سے اب مجھے بتائیے کہ وہاں پر مستون کی اندر اور ان لوگوں کے کیوں گروپ کنے ہیں بلوچستان میں بلوچستان نہیں ہے جی کیا ہزارہ ٹاؤن پر آپ لوگوں نے جنگ مسلط کی ہوئی ہے تو یہ سب چیزیں کیوں ہونے نہیں جاری ہیں ناجی مجھے بات مکمل کرنے دیکھیں یہ سارا ان کا بہتان اور الزام کے بلوچستان پر فوج کا راز ہے جب قتل و غارت ہوتی ہے بلوچستان میں تو پورا بلوچستان فوج کو بلاتا ہے سب کہتے ہیں فوج آ کے ہماری عزت بچائے جو لاکھوں لوگ وہاں سے ہجلت کر کے بلوچستان سے نکل کر پورے پاکستان میں گئے بلکل یہ جھوٹ بولتی ہیں ان کا سارا کام ڈس انفرمیشن اور جھوٹ کے لاغہ کل بھی نہیں ہے پورا بلوچستان پورا کوئٹہ فوج کو تلق کر رہا ہے سب لوگ فوج میں پناہ محسوس کرتے ہیں اور بلوچستان لیبریشن نارمی بلوچستان میں جو مطلو غارت اچھا میرا خیال ہے کہ میں دونوں سے گزارش اپنے مہمانوں سے کروں گا کہ یہ رویہ یہ لبو لہجہ اس میں گفتگو کر کے ہم کوئی اچھا پیغام نہیں دے رہے میری گزارش سنے میری گزارش سنے دونوں سے ہی گزارش کروں گا شو ویسے بھی اب حتم ہوا اگر آپ کو یہ آخری بات کرنا چاہیں آن دو ٹاپک تو پلیز ماروی صاحب آپ شو آپ سے چنو کیا تھا جی بتائیے گا آپ کی لاسٹ لائن کیا ہے آن دو ٹاپک پلیز آپ کو معاف کر دیجئے اس بچی کو معاف کر دیجئے اس بچی کو نا تو کوئی استعمال کر رہا ہے اور اگر استعمال کر بھی رہا ہے تو اسے پاکستان کا تو سر بلندی ہو رہا ہے اس وقت یعنی یو این میں اس بچی نے جو تقریر کر دی اور جس طریقے سے اس نے پاکستان کا نام روشن کیا میں تو اس سے بہت خوش ہوں شابہ کیوں کو اور میری امید ہے کہ ہم سب کی بچیاں ملالا جیسی ہیں جو کچھ اس وقت ملک میں ہو رہا ہے یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے اب جو کچھ ہوگا مقافات عمل کے تیعت ہوگا اور یہ سارا نظام اور یہ سارے جھوٹ جو یہ بول رہے ہیں اب اس کا علاج ایک تلوار سے ہوگا چاہے وہ فوج کی تلوار ہو عوام کی تلوار ہو یا طالبان کی تلوار ہو یہ نظام چلنے والا آپ نے دیش رہے ہیں یہ سارے کے اب ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے چند مار مزار کرنے کیا ہے شکریہ سارے کے ساتھ ہوں شکریہ سارے کے ساتھ ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے مجھے یہ لن کر لینا چاہیے کہ انیک ناجی مجھ سے مختلف رائے رکھ سکتا ہے اور یہ ہے کہ انیک ناجی کو مادوم یا غائب نہیں ہو جانا چاہیے کیونکہ اس کی رائے مجھ سے مختلف ہے ایک تو یہ بات اور دوسری میں ذاتی طور پر بھی مجھے فیل ہوا وہ قاتون ہے اگر میری طرف سن کوئی دن شک نہیں ہو تو میں اس میں میں نے ان سے معذرت بھی کی تھی مگر point of view different ہو سکتا ہے یہ یہ جمہوریت ہے آپ ایک رائے دیں اور ایک رائے دیں کہ ایک سماج میں رہیں ایک صحت مند سماج کی یہ علامت ہوتی ہے کہ جہاں لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں اور کیا ڈیموکرکی جیسے ہم نے سبق سیکھنا ہے کہ ہم اپنی اپنی رائے رکھیں اب ان کی رائے ہے کہ نہیں میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آوائی i want to make it very clear میں سمجھتا ہوں کہ میرا فقر سے سر بلند کیا جب وہ طالبان کے خلاف کھڑی رہی مگر وہ نہیں اسے خراب کرنے والے کوئی اور ہیں اب میرا خیال ہے کہ کم از کم دو یا تین بات ہیں ہم یعنی جو جس سوشل میڈیا پر جس ہم ایک یعنی تحقیق ہم زیادہ نہیں کرتے عام طور پر یعنی کوئی کاروبار کر رہا ہے کوئی نوکری کر رہا ہے ومس پر ایک کسی نے کہا گالی دی وہ گالی تحقیق کیے بغیر وہ بھی گالی دے دیں گا سازش پر ایک دم یقین کر لے گا ایک خبر دیتا ہم اچھا وہ ہم نے جو انتہائیں دیکھی وہ اس شو میں بھی دیکھنی کیوں کیوں کرتے ہم ایسے اس لیے کرتے ہیں میں آکس فیم کہ آپ افیشل رپورٹ ہے ایک بہت بڑی انجیو ہے اس نے انہیں کہا کہ آپ ہمیں جو فنڈ دے رہے ہیں ہمیں پولٹیکلی استعمال کر رہے ہیں انہوں نے ان کی ویب سائٹ پر پڑھی ہوئی ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ کہتا ویس کے لوگ میں خود بائے رہا ہوں بڑے اچھے لوگ ہیں مگر ان کی جو فران تبقات ہیں لیکن ان کی جو فران تبقات ہیں وقت ہوا جی ختم ہم نے تلاش کرنے کی کوشش کی ہمارا روئیہ کیوں ہے اس کا نتیجہ ہمیں اور ثبوت اسی شوہ کے ریکارڈنگ دوران مل گیا کہ ہم انتہاؤں پر چلے جاتے ہیں شاید ہمیں اب وہ میانہ رویہ جیسے کہتے ہیں شاید بہت زیادہ اچھی نہیں لگتی بہرحال that does not mean کہ اس رویہ کو سپورٹ کیا جائے میڈیا کا جہاں تک ذکر ہوا ہر طرح کے پوائنٹ اف ویو میڈیا ظاہر انٹرٹین کرتا ہے اور آگے جو فائنل جو اپینین فارم کرنی ہے وہ آپ نے کرنی ہے آپ سے ملاقات ہوگی کل دیکھتے رہے ہیں دنیا میورس